بلند آوازِ دروش شریف اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ محمد حدیثِ مبارکہ آپ کو یاد ہوگی آپ علیہ السلام کو تین چیزیں محبوب ہیں چار یاروں کو تین چیزیں محبوب حد جبرالہمین آئے تین چیزیں محبوب اللہ تبارکہ وطالعہ کو تین چیزیں محبوب جب یہ حدیث امامِ ابو حنیفہ کو پہنچی تو امامِ ابو حنیفہ نے فرمایا مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں محبوب یاد کریں تحسیل العلم فی طول اللیالی ترک الطرف وطعالی قلب انی الدنیا خالی جو سبحان اللہ امامِ ابو حنیفہ کیا شخصیت ہیں عزیزو ہمیں فخر ہے کہ ہم حنفی ہیں سبیہ سبیہ کھو ہم حنفی ہیں آیتِ ذکرہ نُعْمَانِ لَنَا أَنَّ ذِكْرَهُ کوئی شاعر کہہ رہا ہے کہ امامِ ابو حنیفہ کا تذکرہ تو بار بار کر دو وہ تو ایک مشک اور عمبر ہے اس کا تذکرہ کرو گے تو خوشبو اس کی اور مہکے گی امامِ ابو حنیفہ کیا ان کی تھکوہ تھی کہ جب پتا چلا کہ کوفہ میں چوری کی بکری آئی ہیں تو سات سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا سات سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کوئی آدمی آ رہا ہے اور سات چل رہا ہے گالیاں دے رہا ہے امامِ ابو حنیفہ تو ایسا تو ایسا امامِ ابو حنیفہ خاموش ہے جب گلی آئی اور مرنے کا میرا بھائی میرا گھر آ رہا ہے سامنے میں جا رہا ہوں مزید اگر کچھ کہنا ہے تو کہہ دو یہ امامِ ابو حنیفہ کسی شخص نے کہا کہ کہ جا اپنی ماں سے کہہ دو میرے ساتھ نکھا کرے امامِ ابو حنیفہ کو کسی نے اتنی بڑی گستاغی ہے امامِ ابو حنیفہ جا رہے ہیں کہ میں پوچھتا ہوں منی والدہ سے پوچھنے کی وابس آئے تو وہ مرا ہوا پڑا تھا تو امامِ ابو حنیفہ نے فرمایا کہ کتا لہوز سبری میرے سبر نے اس کو قتل کر لیا امامِ ابو حنیفہ کے کتنی چیزیں محبوب تین چیزیں محبوب یاد کریں تحصیل العلم فی طول اللیالی لمبی راتیں ہوں لمبی راتوں میں علم کی طلب کرنا مطالعہ کرنا یہ مجھے محبوب ہے علم حاصل کرنا عزیزو جس طرح آپ کو معلوم ہے دمشق سے ایک بندہ آیا حضرت عمر فاروق سے ملتا ہے وہی کہاں سے آئے ہو کہ شام سے آئے ہو کیوں آئے ہو کہا کہ اتحیات سیکھنے کے لیے آیا جو آپ علیہ السلام نے آپ کو اتحیات سکھایا تھا وہ سیکھنے کے لیے آیا اس نیت سے آپ جائیں کہ بھئی جماعت میں جا رہا ہوں اتحیات سیکھنے کے لیے دعا قنود سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں بھئی غسل کے فرائض سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں نماز کے فرائض سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا ہوگا نہیں ہوگا بھئی یہاں کوئی تمہارا رشتے دار ہے کہاں نہیں یہاں کوئی تجارت ہے کہاں نہیں تو ہر دے ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھنا ہے علم کی طلب ایک مسئلہ اتنا اس کا فائدہ ہے اتنا اس کا ثواب ہے عزیزو تحصیل العلم فی طول اللیالی لمبی راتیں ہوں لمبی راتوں میں مطالعہ کرنا علم کی طلب کرنا مجھے بھابوب ہے مدارس میں جھانکر تو دیکھیں جائیں تو صحیح دعلم تو جائیں بینولی ٹاؤن تو جائیں ساری ساری زندگی پندرہ سال بارہ سال ہو گئے پڑھنے پڑھانے میں گزرتی ہے طلب آئی کر رہا ہوں پڑھ رہے ہیں تھوڑی دیر بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے تین دن زیادہ تو نہیں ہے وہ جو بارہ سال جنہوں نے دیئے جنہوں نے پندرہ سال دیئے ان کا بھی تو وقت گزرا ان کے بھی تو گھر والے ہیں ان کے بھی تو مال دین ہیں تحیہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ تحیہ کریں کہ بھائی جائیں گے علم حاصل کرنے کے لئے انشاءاللہ جماعت کے ساتھ جائیں گے جڑیں گے انشاءاللہ تحصیل علم فی طول اللیالی لمبی راتوں میں علم حاصل کرنا مجباب ترک ترف و تعالی اپنے کو بڑا سمجھنا تکبر کرنا اس کو چھوڑنا ہے تکبر کو چھوڑنا امام ابو حنیفہ ورمائے یہ مجھے محبوب ہے تکبر نہ ہو اپنے آپ کو آدمی بڑا نہ سمجھے اپنے آپ کو حکیر سمجھے یعنی میری کوئی حیثیت ہی نہیں تُو کو اتنا مٹا کے تُو نہ رہے تیری ہستی کا رنگ بو نہ رہے ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ بجل ہوں کے غیر ہوں نہ رہے اپنے آپ کو آدمی مٹا دے میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میں خان میں وٹے رہا حیثیت ہی نہیں ہے اس واقعے کو تو آپ ذہن میں رکھیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی صحابی ہیں اور صحابی سارے صحاب اکرام جنتی ہیں آپ علیہ السلام کے باز حرط جبرائیل امین آئے ہیں یہ واقعہ لکھا ہے حضرت حکیم اقتر رحمہ اللہ نے جو نکل کرتے ہیں روح المعانی سے بہت بڑا تفسیر ہے ہمارے جیسا بندہ کوئی دیکھ نہیں سکتا بڑا بڑا عالم اس کو دیکھ سکتا ہے عربی میں ہے حضرت ابو ذر آ رہے ہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل امین ہیں وحی لے کر آئے ہیں تو سامنے جب حضرت ابو ذر آ رہے ہیں تو حضرت جبرائیل امین فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو ذر ہیں کہہ دونا سبحان اللہ یہ ابو ذر ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ آسمانی مخلوق ہیں میرے صحابی کو کیسے جانتے ہیں آسمان مخلوق میرے صحابی کیسے جانتے ہیں یا رسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم جتنا یہ مدینے میں مشہور ہے اس سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کس وجہ سے فرما ایک تو اپنے آپ کو حکیر سمجھتا ہے میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے حکیر سمجھتا ہے دوسرا یہ کہ سورہ اخلاص زیادہ پڑھتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے اللہ نے اتنا درجہ بلند کر دیا ترک ترف و تعالی تکپر کو آدمی چھوڑ دے یہ مجھے محبوب ہے تیسری چیز اور آخری چیز قلب نانی دنیا خالی دل ہو دنیا کی محبت سے خالی دل دنیا کی محبت سے خالی ہو دنیا کی محبت نہ ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی مثال اس طرح سمجھیں تم میں سے کوئی انگلی ڈالے دریاں میں انگلی ڈالے اور دیکھیں کہ انگلی کو کتنا پانی لگا ہے ایک کترہ بھی نہیں لگا ہوگا فقط گیلی ہو گئی جتنا یہ انگلی کو پانی لگا ہے یہ دنیا کا جہان ہے باقی سارا دریا یہ آخرت کا جہان ہے اس سے آپ اندازہ کریں چھوٹی سی دنیا کے لیے آرزی دنیا کے لیے اتنی ساری زندگی کو اتنی ساری برباد کر رہے ہیں ہم امام خزالی امام خزالی نے آخرت کی مثال اس طرح دی پوری روح زمین میں سرسوں کے دانے بچھائے دیے جائیں ایک ہزار سال کے بعد ایک پرندہ آئے ایک دانہ لے جائے پھر ایک ہزار سال کے بعد ایک پرندہ آئے ایک دانہ لے جائے عقل تو کہتی ہے کہ کبھی نہ کبھی دو دانے ختم ہوں گے چاہو کبھی نہ کبھی دو دانے ختم ہو گے چاہے کہ کتنے سال بھی لگ جائیں کھر پر ایک سال لگ جائیں کبھی نہ کبھی تو یہ دانے ختم ہوں گے اس سے اندازہ کریں کہ آخرت والا جہان کبھی ختم ہی نہیں ہوگا بس اس جہان کی تیاری کرنی ہے عزیزو یہ دنیا دو دنیا کی مثال تو اس طرح ہے کیوں نہ دھوڑا وقت جو ہمیں ملے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں دین کی باتیں سیکھیں دوسروں تک پہنچائیں انشاءاللہ یہ آہد کرتے نہیں کرتے کرتے نہیں کرتے انشاءاللہ تو انشاءاللہ اگر یہ آہد کریں گے سیکھنے کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا شمار بھی طالب العلموں میں ہو جائے گا آپ علیہ السلام 卻 سلام نے فرمایا عالم بنو عالم نہیں تو متعلم بنو طالب العلم بنو طالب العلم نہیں تو ان کی بات کو سنو ان کی بات کو سنتے بھی نہیں تو غائبانہ محبت کرو غائبانہ محبت کرو دور ہی بیٹھے رہو دالوں نہیں جاتے بنوٹوں نہیں جاتے دور ہی محبت کرو بے اچھے لوگ ہیں یہ ایک باقی یہ کہنا آ رہے انہیںменے تو زندگی برباد کر دی یہ بارہ سال 15 سال زندگی پر بات کر دی کام تو میں ہی کر رہا ہوں دین کا کام تو میں ہی کر رہا ہوں پھر دو سارا کام ہی ختم دور سے ہی دور سے ہی ان کے ساتھ بیٹنا نہیں ہوتا عالم نہیں بنے طالب نہیں بنے اور ان کے ساتھ بیٹے نہیں ان کی بات سنی نہیں دور سے ہی ان کے ساتھ محبت رکھو پھر بھی انشاءاللہ طالب علم میں شمار ہو جائے گی فرمایا ان کے ساتھ نفرت نہ کرنا ان کے ساتھ نفرت نہ کرنا ایسے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو علماء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدارس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دار الحمدللہ یا یا قیب ورحمتک استغیث یا مقلب القلوم تبت کونتی رب اغفر ورحمتا خیر اللہ ورزید باللہ ربن وبل اسلام دین محمد وربنا یتقبل مننا انکا انت السمیق وطبع علینا انکا انت طواب اللہ صلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآلہ وصحبه وآل بیتی اجمعین 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 بیتی ہے گھر خیر خیر بھی